کہ پاکستان کو منی بجٹ نہ پیش کرنا پڑے اگر وہ پیش کرنا پڑا تو پھر وزیر خزانوں کو اور ہوں گے جو خبریں اخباروں میں دردر گردش کر رہی ہیں یہ پھر بیس ایک دیکھو ایک ان خبروں کا بھی ایک پسپنظر ہے کہ گزشتہ برس جولائی میں آپ کو پیسے آئے تھے اس لیے کہ اس وقت آپ آئی ایم ایف سے وہ جو اپنا وہ شباز صاحب کر گئے تھے وہ آئی ایم ایف کی بیٹری اب اس مہینے وہ تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ جولائی گزشتہ برس کے جولائی میں اور اس جولائی میں اور اس برس کی جولائی میں تو یہ جولائی تو جولائی کمپیر ہو رہا ہے نا تو ہم اس پروگرام کی بات کر رہے ہیں نا ابھی ناسی تو اس اپنا پر کے آخری وقت میں ہو جائے گا لیکن اس سے ایک نقصان ہو دو نقصان ہو رہے ہیں یہ جو اس قسم کی ایک تو جو ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ کیوں آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ پاکستان مسلم نیک بات کھل کے کرو جو اصلی جو خاندان ہے جو جاتی عمرہ کا محل ہے اس کے مطابق اس ملک کو صرف ایک وزیر خزانہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے خیر خیر آپ جو پر جی کہیں وہ بہت اچھے آج نہیں دار سلام علیکم یار یہ کیا کیا اس نے کر دیا اب یہ کہ جی ان کو اس خبر میں جولائی کا منت کا حوالہ دیا گیا اب جب اگست کی کلوزنگ آئے گی یا اگست کی رپورٹ آئے گی تو شاید کچھ اور نہیں اس میں بھی شاید کمی ہو اگر فرض کرنا اٹھائیس اگست کو یار نہیں ہو سکتا ہے چھ سیپٹمبر کو تو وہ سیپٹمبر کے بندے یہ ہے کہ اصل میں اورنگزیف صاحب کی بھی اسی طرح ٹانگ کھینچنے کی یہی واردات شروع ہو چکی ہے جیسے مفتا اسماعیل کے اوپر الزام سارا تھوم کے فارق کروا دیا گیا تھا اس میں دعا صرف ایک مانگو صرف ایک دعا مانگو صرف ایک دعا مانگو کہ پاکستان کو منی بجٹ نہ پیش کرنا پڑے اگر وہ پیش کرنا پڑا تو پھر وزیر خزانوں کوئی اور ہوں گے کوئی اور ہوں گے لیکن ابھی تک تو مرشد کامل ہیں ابھی تک کام آ رہے ہیں میرا لیکن اپنا ذاتی یہ خیال ہے بلکل جی میں ایکنومک الیٹریٹ ہوں سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ چین یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جب ہوسٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس فائنانشل پرابلم نہیں اور تاثر دنیا کو یہ ملے کہ چین کی وجہ سے آپ سے آئی ایم ایف یہ زور دے رہا ہے کہ آپ نے یہ جو چین کے بجلی کے کارخانے لگوا رکھے ہیں ان کی جو کپیشٹی پیرمنٹ ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں تو چین آپ کا یار ہے آپ کے دوست ہیں آپ جائیں ان کو کہیں کہ برائے مہربانی آپ ان کو جو ہے سپریڈ کر دیں اسان اقصاد میں مطلب فرض کرو اگر سو ربیاں مہینہ دینا دیا رابدہ سو ربیاں مہینہ کر کے تو اس کا دورانیاں بڑھا دیں دورہ تھا اپنا نہیں ہوا نا وہ یہ جب وہاں گئے تو چینی حکومت نے کہا کہ جہاں تک تو ہمارا مسئلہ ہے تو ہم تو رول آور کو تیار ہیں لیکن یہ جو بجلی بیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے من اس طرح پیشو میں کہا تھا آپ کو ان کے ساتھ فردر فردر ڈیل کرنا پڑے گی اور اس سلسلے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ چونکہ آپ چینی کمپنیوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں تو ہم آپ کو کوئی کنسلٹنٹ دے سکتے ہیں تو ڈیلے ہو گیا اب یہ ساری بات کہنے کے باوجود میں آپ کے آگے دوبارہ کہہ رہا ہوں اب آج بھی جیسے سٹیٹ بینک والوں کا ان کا بیان ہے کہ جی ہم چار بلینڈ ڈالر کٹھا کرنے کوشش کر رہے ہیں یورپین بینکوں سے بھی مل جائیں گے لیکن وہ کرزے کا جو سود ہے وہ بہت زیادہ ہے سمجھے بات اب یہ جیسے ایک اچھی آئی ہے آپ کے لیے ایک کیا بھئی یہ جیسے موڈیز نے آپ کی ریٹنگ ہاں ریٹنگ اپ کرے ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ چین کے ساتھ ان کمپنیوں کے ساتھ کیسے نگوسیشن ہو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ نگوسیشن ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اکٹوبر کے ورسٹ میں یہاں پر اکٹوبر کے ورسٹ میں اچھا میڈل میں یہ پدرہ سولہ کو شینگھائی اس سی او یہ پہلے لفظ پر غور کیا جائے شینگھائی شینگھائی کراچی ہوتا ہے چین کا آگے ہی سمجھ شینگھائی اس سی او کوپریشن اورگنیزیشن پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہو پاکستان کو آئی ایم ایف سے پیسہ نہ مر رہا ہو اور آئی ایم ایف سے پیسہ اس لیے نہ مر رہا ہو کہ چین اپنا یار ہے اس پہ جانسار ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے کیا ایسا ممکن ہے مجھے تو نہیں رکھتا ایسا ہوگا پاکستان کو منی بجٹ نہ پیش کرنا پڑے اگر وہ پیش کرنا پڑا تو پھر وزیر خزانوں کو یہ پر بیس ایک دیکھو ایک ان خبروں کا بھی ایک پسپنظر ہے کہ گزشتہ برس جولائی میں آپ کو پیسے آئے تھے اس لیے کہ اس وقت آپ آئی ایم ایف سے وہ جو اپنا وہ شباز صاحب کر گئے تھے وہ آئی ایم ایف کی بیٹاری وہ جو پیرس کہے تھے اور اس سے اچھا اب اس مہینے وہ تو ایسا کیا جا رہا ہے کہ جولائی گزشتہ برس کے جولائی میں اور اس جولائی میں اور اس برس کی جولائی میں تو ہم اس پرگرام کی بات کر رہے ہیں نا ابھی ناسی تو سپنبر کے آخری وقت میں ہو جائے گا لیکن اس سے ایک نقصان ہو دو نقصان ہو رہے ہیں کس سے یہ جو اس قسم کی ایک تو جو ڈیلے ہو رہا ہے اور یہ ایک ہی آرمزین نے برگلاتی اٹھائی طریق آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ پاکستان مسلم نیک بات کھل کے کرو جو اصلی جو خاندان ہے جو جاتی عمرہ کا محل ہے اس کے مطابق اس ملک کو صرف ایک وزیر خزانہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ان کا نام لینے کی ضرورتی نہیں ہے حساق دار صاحب خیر آپ جو پر جی کہیں وہ بہت اچھے آدمی دار صاحب اسلام علیکم یار یہ کیا کیا اس نے کر دیا اب یہ کہ جی ان کو اس خبر میں جولائی کا منت کا حوالہ دیا گیا اب جب اگست کی کلوزنگ آئے گی یا اگست کی رپورٹ آئے گی تب بھی شاید کچھ اور نہیں اس میں بھی شاید کمی ہو اگر فرض کرنا اٹھائیس اگست کو یار نہیں ہو سکتا ہے چھ سپٹمبر کو تو وہ سپٹمبر کے بندے یہ ہے کہ اصل میں اورنگزیف صاحب کی بھی اسی طرح ٹانگ کھینچنے کی واردات شروع ہو چکی ہے جیسے مفتا اسماعیل کے اوپر الزام سارا تھوم کے فارق کروا دیا گیا تھا اس میں دعا صرف ایک مانگو صرف ایک دعا مانگو صرف ایک دعا مانگو کہ پاکستان کو مینی بجٹ نہ پیش کرنا پڑے اگر وہ پیش کرنا پڑا تو پھر وزیر خزانوں کوئی اور ہوں گے کوئی اور ہوں گے لیکن ابھی تک تو مرشد کامل ہیں ابھی تک کام آ رہے ہیں اور میرا لیکن اپنا ذاتی یہ خیال ہے بلکل جی میں ایکنومک الیٹریٹ ہوں سیاست کا طالب ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ چین یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جب ہوسٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس فائننشل پرابلم میں فساہت نہیں چاہیے نہیں اور تاثر دنیا کو یہ ملے کہ چین کی وجہ سے آئی ایم ایف پرگرام نہیں میں براتی رہا ہے میں نے کاؤنٹ نہیں کیا